الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام سید رضوان اللہ شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اصلاح اعمال وضو کورس کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ جو وضو کی مستحبات رہ گئے تھے یعنی وضو کی مستحبات 29 ہیں پندرہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں سیکھے تھے آج جو چودہ رہ گئے تھے ان کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے نمبر سولہ جو مستحب ہے وہ یہ ہے جو کامل طور پر وضو کرتا ہے یعنی جس کی کوئی جگہ پانی بینے سے نہ رہ جاتی ہو اس کا کووہ یعنی ناک کی دونوں طرف آنکھوں کے کونے یہ والے جو کونے ہیں ان کا ٹخنوں، ایڑیوں، تلووں ایڑیوں کے اوپر جو موٹے پھٹے ہوتے ہیں یعنی موٹی جو خال ہوتی ہے انگلیوں کے درمیان والی جگہ اور کونیوں کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھنا اور بے خیالی کرنے والوں کے لیے تو فرض ہے یعنی جو کامل طور پر وضو کرتا ہو پورے اتمنان کے ساتھ ساری چیزوں کے لیے تو اس بندے کے لیے یہ مستحب ہے اور جو بے خیالی کے ساتھ وضو کرتے ہیں جلدی 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 کوئی خیال نہیں کسی چیز کا خیال نہیں رکھتے تو ان کے لیے تو ان جگہوں کے اوپر پانی بہانا یہ فرض ہے کہ ان جگہوں کا خاص خیال رکھیں کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ جگہیں خوشک رہ جاتی ہیں اور یہ بے خیالی ہی کا نتیجہ ہے ایسی بے خیالی یہ حرام ہے اور خیال رکھنا فرض ہے نمبر سترہ اگر آپ لوٹی سے وضو کر رہے ہیں تو لوٹا الٹی طرف رکھنا مستحب ہے اور اگر آپ پتیلی سے پتیلی میں پانی رکھا ہوئے یا تشت رکھی ہوئی ہے تو اس کو صدی جانب رکھنا یہ مستحب ہے نمبر اٹھارا چہرہ دوتے وقت پیشانی پر اس طرح پانی ڈالنا کہ اوپر کا کچھ حصہ بھی دھول جائے یعنی تھوڑا سا اوپر کا بھی حصہ دھول جائے نمبر انیس چہرے اور نمبر بیس ہاتھ پاؤں کی روشنی وسی کرنا یعنی جو وضو میں جگہ دھونا فرض ہے اس سے تھوڑی سی زیادہ دھو لینا اس کو کہتے ہیں کہ آزائے وضو کو روشن کرنا مثال کے طور پر یہ جو ہے کونیوں سمیت یہ فرض ہے دھونا ہے اس کو لیکن اس کو تھوڑا سا اوپر کر لیں گے تو یہ اس کا مطلب ہے نمبر اکیس دونوں ہاتھوں سے مو دھونا کی مستحب ہے نمبر بائیس ہاتھ پاؤں دھونے میں انگلیوں سے شروع کرنا یعنی ہاتھ آپ دھو رہے ہیں یا پاؤں دھو رہے ہیں تو انگلیوں کی طرف سے شروع کرنا یہ کیا ہے مستحب ہے نمبر تیس ہر وضو دھونے کے بعد اس پر ہاتھ پھیر کر بھوندے ٹپکا دینا تاکہ بدن یا کپڑے پر نہ ٹپکیں اور خصوصاً مسجد میں جانے سے پہلے کہ فرش مسجد پر وضو کی کتریں ٹپکانا یا گرانا یہ مقروع تحریمی ہے یعنی وضو کرتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ تو کیا ہے اب یہ ہاتھ دھو لیا تو ساتھ ساتھ ہاتھ پھیل لیا تاکہ اس کی جو کتریں ہیں وہ ٹپک جائیں میرے کپڑوں کی اوپر نہ پڑھیں فرش مسجد کا فرش ابھی مسجد میں جانا ہے تو مسجد کی فرش کی اوپر نہ گریں نمبر چوبیس ہر وضو کے دھوتے وقت اور مسا کرتے وقت نیتی وضو کا حاضر ہونا نمبر پچیس ابتدا میں بسم اللہ کے ساتھ ساتھ دروشری اور کلمہ شہادت پڑھ لینا چوبیس آزائے وضو بلا ضرورت نہ پہنچیں کہ پہنچنا ہو تب بھی بلا ضرورت بلکل خوش نہ کریں بلکہ کچھ طریق یہ چھوڑ دینی چاہیے کہ بروز قیامت نیکیوں کے پڑھنے میں رکھی جائی جی ہاں تولیے کے ساتھ بلکل اپنے آپ کو خوش کر لیتے ہیں صاف کر لیتے ہیں موں کو دھونے کے بعد بلکل تولیے کے ساتھ خوش کر لیتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ کچھ نہ کچھ طریق وہ چھوڑ دینی چاہیے کہ یہ قیامت کے دن انشاءاللہ نیکیوں کی پڑھنے میں رکھی جائے گی نمبر ستائیس وضو کے بعد ہاتھ نہ چھٹکیں کہ یہ شیطان کا پھنکہ ہے یعنی وضو کر لی ہے تو اب وہ جو ہاتھ چھٹک رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں چھٹکنا چاہیے کہ یہ شیطان کا پھنکہ ہے نمبر اٹھائیس بعد وضو یعنی یعنی پاجامے یا شلوار کا وہ حصہ جو شرمگاہ کی قریب ہوتا ہے اس پر پانی چھڑک دینا یعنی ویسے تھوڑے سے چھنٹے مار دینا اور نمبر انتیس اگر مقرو وقت نہ ہو تو دو رکت نفل ادا کرنا جسے تحییت الوضو کہتے ہیں یہ بھی کیا ہے مستحب ہے تو یہ ہمارے مستحبات مکمل ہوئے اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ہماری اس ویڈیو کا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو میرے لئے اور آپ سب دیکھنے والے کے لئے قیامت کے دن ذریعہ نجات بنائے آمین دعا ہے اللہ تبارک وطالعہ آپ کی جان کی مال کی عزت کی آپ روح کی حفاظت فرمائے اور یہ تمام دعائیں میرے حق میں قبول فرمائے آمین نئے ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیال لکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ